بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی اگر آپ لوگ پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے یا آپ لوگ پاسپورٹ آفیس وزٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کن مرائل سے گزرنا پڑے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کروں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنا پاسپورٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ای پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں یا ایم آر پی پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے پاس آپ کو ایک ایک پوائنٹ اچھی طرح پتہ چل جائے گا اگر آپ لوگ پھر بھی پاسپورٹ کے حوالے سے کسی قسم کا مجھے سوال پتہ کرنا چاہتے ہیں تو کومیٹ باکس اندر مجھے قیمتی راج سے ضرور اگاہ کریں تو بس جلدی سے جو ہے اپنی اس ویڈیو کی طرح پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی آپ لوگ پہلے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آجھے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے اگر آپ لوگ میل ہیں یا فی میل ہیں اگر آپ لوگ ای پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں یا ایم آر بی پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کا ان آئی سی ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنا ان آئی سی ہونا چاہیے اور ان آئی سی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا شنہتی کارڈ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور وہ بھی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کا فارم بے بنا ہوئے تو فارم بے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا قومی شنہتی کارڈ بھی ساتھ لے کر جائیں گے اس کے بعد جب آپ کے پاس اپنا شنہتی کار یا اپنے ماں باپ کا شنہتی کار کی کوپی بھی موجود ہیں تو پھر بھی آپ لوگ پاسپورٹ آفیس جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے پاسپورٹ کی فیس پے کریں گے تو ابھی بہت آسان کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ پاسپورٹ کے حوالے سے ابھی پاسپورٹ والوں نے ایک بہت خوبصورت ایپ لانج کر دی ہے پاسپورٹ فیس آسان کے نام سے ہے اور آپ لوگ پاسپورٹ فیس آسان ایپ جو ہے اپنے موبائل میں انسٹال کر کے اس کو جو ہے موبائل کے اندر اپنے پاسپورٹ کی فیس جمع کر سکتے ہیں اس میں مختلف آفیشن جو ہے آپ لوگ کے سامنے آویلیبل ہوں گے اگر آپ لوگ جو ہے نارمل پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں یا ایمار پی پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں یا ای پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ لوگ پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پاسپورٹ کی فیس آپ کے سامنے جنریٹ ہو جائے گی اور وہ جو ہے پی ایس آئی ڈی آپ کو دی جائے گی وہ پی ایس آئی ڈی جو ہے آپ لوگ ایزی پیسہ جیس کیش یا کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے موبائل کے اندر جو ہے آپ لوگ جمع کر سکتے ہیں اور جو آپ لوگوں نے موبائل کے اندر وہ اس لئے جمع کی ہوگی اس کی جو ہے آپ لوگ نے پرینٹ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ اپنے شرحتی کارڈ کی فوٹو کوبی اپنے ماں باپ آپ کی جو قومی شرحتی کارڈ ہوگا اس کی فوٹو کوبی ساتھ میں سٹیبلر کر کے جو ہے آپ لوگ پاسپورٹ آفیس وزٹ کریں گے تو پاسپورٹ آفیس وزٹ کرنے کے پاس جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ نے ٹوکن جو جہاں پر جو ہے ٹوکن بنتا ہے اس لائنوں کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے پہلے اپنا ٹوکن بنانا ہے ٹوکن بنانے کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے اپنا نام وہاں پر درج کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کمپیٹر کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگوں کو ایک دوسری کاؤنٹر کے اندر جو ہے چلے جانا ہے اور وہاں پر جو ہے آپ لوگ نے اپنے تمام فنگرز کو جو ہے آپ لوگوں نے سکن کرنا ہے وہاں پر جو ہے آپ کی تمام کی تمام فنگر کو جو ہے سکن کیے جائے گا اور پھر دوبارہ جو ہے نیکس کاؤنٹر کے طرف جو ہے آپ لوگوں کو شفٹ کر دیا جائے گا تو نیکس کاؤنٹر کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے اپنا پورا نام اور اس کے بعد جو ہے اپنے والدین کا نام اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ اپنا ایڈریس اور موبائل نمبر جو ہے وہاں پر آپ لوگ درج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا تمام کا تمام بائیو ڈیٹا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے دریٹ کیے جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو ایک اور فارم کے اوپر جو ہے آپ لوگوں سے جو ہے دستخط لی جائیں گے اور وہ فارم جو ہے آپ لوگ وہی پاسپورٹ آفیس اندر کے اندر ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے روم کے اندر جو ہے آپ لوگ وہ جمع کر دیں گے اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کو ٹوکن دیا ہوگا اس کے اوپر بھی جو ہے آپ لوگوں کو ڈیٹ لکھی ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے اپنا پاسپورٹ کونسی ڈیٹ کچھ ہے ریسیف کریں گے تو وہ جو ہی ڈیٹ وہاں پر لکھی ہوگی اس ڈیٹ کچھ ہے آپ لوگ نے پاسپورٹ آفیس ویزٹ کر کے اپنا پاسپورٹ جھے ریسیف کرنا ہے تو کچھ اس طرح طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ لوگ جھے فرس ٹائم جھے پاسپورٹ بنا رہے ہیں اگر آپ لوگ جھے اپنا پاسپورٹ رینیو کرتے ہیں تو آپ لوگ جھے پھر وہیں اسی ایپ کے دروں جھے اپنی پیمٹ جمع کریں گے اگر آپ لوگوں کو موبائل یہ اندر وہ ایپ کا استعمال نہیں آتا تو آپ لوگ جھے نیشنل بینک وزٹ کریں گے اور اس کے اندر آپ لوگ اپنے پاسپورٹ کی فیز جمع کریں گے اور پھر دوبارہ اپنے پاسپورٹ آفیس ویزٹ کر کے دوبارہ آپ لوگوں نے ٹوکن ریسیف کرنا ہے اور دوبارہ آپ لوگوں نے اپنے فینگرز کو سکین کر گئے اپنا بائیو ڈیٹا فیل کر کے پھر دوبارہ وہیں فارم آپ لوگ اسی اسسٹنٹ ڈریکٹر کے اندر شیئر روم کے اندر آپ لوگ جمع کر دیں گے لیکن یہاں پر کچھ ایسی سوالات میرے تمام ویورز نے کی ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے مجھ سے سوال پتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں تو یہاں زیادہ تر سوال یہ آیا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں تو کیا ہم لوگ اپنا پاسپورٹ آن لائن رینیو کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ رہ رہے ہیں تو آپ لوگ پاسپورٹ آن لائن رینیو نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کورسیز ہیں کسی بھی گنٹریز کے اندر آپ لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں جو ہے آپ لوگ آن لائن جو ہے اپنا پاسپورٹ رینیو کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے میں نے اپنی تفصیل کے ساتھ جو ہے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ ایسے دوستوں نے کومیٹس بھی کی ہیں کہ سر ہم جو ہے ہمارا جو آئی دی کارڈ کے اوپر جو ہے پرمن ایڈریس لاہور کا ہے یا جس بھی سٹی کا ہے اور آپ لوگ ہیں لاہور سے کسی اور سٹی کے اندر سے آپ لوگ شیفٹ ہو گئے ہیں تو وہاں سے کیا آپ اپنا پاسپورٹ بنا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے نائی سی کے بیک سائیڈ پر جو بھی ایڈریس لکھا ہوگا یا وہ پرمنٹ ایڈریس ہوگا یا موجودہ پتہ ہو یا مستقل پتہ ہو اگر دونوں میں سے جو بھی ایڈریس موجود ہوگا تو ان دونوں ایڈریس کو پر آپ کہیں سے بھی جو ہے اپنا پاسپورٹ نیو بھی بنا سکتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ رنیو بھی کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے کسی قسم کا آپ لوگوں نے سوال پتہ کرنا ہے تو آپ لوگ جو ہے کومنٹ باکس جنر جو ہے مجھ سے سوال پتہ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ پتایا کہ پاسپورٹ بنانے کے حوالے سے کن کن مرائل سے جو ہے آپ لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی جلدی آپ لوگ پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ نیکس ملقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھی اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ